ویلکم بیک ٹو بی مائی یوٹیوب چینل اور آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا بی ایسنل سیم اور جیو سیم کے پلان کے بارے میں تو دیکھئے آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی ایک تاریخ کے بعد بی ایسنل بہتی زیادہ تیجی سے بڑھنے لگ گیا ہے کس کارن سے کیونکہ دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ امبانی کی جو سیم ہے جیو اس میں جو پلان تھے وہ پہلے سے ہی مہنگے تھے اور ابھی ایک تاریخ کے بعد انہیں اور زیادہ مہنگا کر دیا ہے یعنی کہ جہاں پر دو سو ننانوے روپے کا ریچارڈ تھا وہ ساڑھے تین سو یعنی تین سو پچاس روپے کا کر دیا ہے مطلب بہت زیادہ مہنگے کر دیا ریچارڈ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ریچارڈ کرا لیتے ہیں آپ کو پتا ہوا لیکن جن کے پاس پیسہ نہیں ہے موبائل اور سیم تو ہے لیکن پیسہ نہیں ریچارڈ کرانے کے لیے وہ اتنا مہنگا ریچارڈ کیسے کرائیں گے اس لیے ابھی آپ کو پتا ہوا کہ دو ہزار چوبیس کے اندر بی ایسنل کی جو سیم ہے وہ بہت تیجی سے بڑھنے لگ گئی ہے یعنی کہ بہت زیادہ اس کے مارکٹنگ یا بکری ہونے لگ گئی ہے بی ایسنل کی جو سیم ہے وہ سیدھے ابھی آپ کو 5G کے نیٹرک میں ملتی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس کو ہم خریدے یا نہیں خریدے مان لیجیے اگر آپ نے وہ سیم کو خرید بھی لیا تو وہ سیم آپ کے ایریے میں اگر نیٹرک نہیں ہے تو نہیں چلے گی آپ کو پتا ہوا بینہ نیٹرک کے سیم چلتے بھی نہیں ہے اگر آپ کے ایریے میں بڑی طریقے سے نیٹرک آ رہا ہے پھول نیٹرک آ رہا ہے یا کم سے کم دو یا تین رینج آ رہا ہے پھر بھی آپ کے ایریے میں وہ سیم چل جائے گی اور آپ اپنے موبائل میں وہ سیم رکھ بھی سکتے ہیں اس کے پلان جو ہے وہ آپ کو پتا ہوگا بہت ہی سستے پلان ہے مالے جی اس میں کم سے کم پلان آپ کو میں بتاتا ہوں اس میں دیکھئے پلان جو ہے وہ دو سو ایک روپے کا پلان ہے کم سے کم نبی دن کی ویلڈیٹی کا ہے دو سو انتیس روپے کا ہے انلیمٹیڈ کول پلس ایک مہینے کا دو سو انچاس کا ہے پینتالیس دن تین سو ستانوے ڈیٹھ سو دین یعنی کہ اس میں بہت زیادہ مارکٹنگ اس کی بڑھ چکی ہے اس کے چار سستے ہیں اور اس کی ویلڈیٹی بہت زیادہ ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے لیکن یہ فائدہ اگر آپ کے ایریے میں نیٹرگ نہیں ہے تو نہیں ہوگا اس کی سب سے بڑی کارنی یہ ہوتی ہے کہ مان لیجیے آپ نے یہ سیم جو ہے کھرید لی اپنے نام پر اور آپ نے نبی دن تک اس میں کوئی ریچارج نہیں کروایا کیوں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے بار پیسے نہیں ہوتے ہیں یا کسی اور سیم یعنی جیو یا وڈا فون میں ہم ریچارج کرا لیتے ہیں تو ایک سیم میں ریچارج ہر ایک سیم میں تو ہم ریچارج کرا نہیں سکتے only ایک سیم میں ریچارج رکھ سکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ سیم آپ کے نام پر ہے نبی دن تک آپ نے اس پر ریچارج نہیں کرایا تو نبی دن کے بعد کیا ہوتا ہے جو کمپنی والے ہوتے ہیں وہ اس سیم کے نمبر کو کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں یعنی کہ کوئی اور جو نئی سیم کھرید دے گا یہ نمبر اس کو مل جائیں گے اور آپ کے نام کی جو سیم ہے وہ بند ہو جائے گی یہ سب سے بڑی دکت اس کے اندر ہے وڈا فون اور جیومی یہ نہیں ہے اگر ریچارج نہیں کراتے تو ان کے کول ضرور آتے ہیں لیکن وہ سیم بند نہیں ہوتی ہے ویلڈیٹی اس کی سماپت نہیں ہوتی ہے بی ایس نال میں یہ ہوتا ہے تو آپ کے موبائل میں آپ بی ایس نال چلاو گے تو آپ کو فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے دونوں ہی ہیں اگر آپ کے ایریے میں نیٹرک ہے تو یہ آپ بی ایس نال سیم کھرید سکتے ہیں انیتہ نہیں کھرید سکتے اور اس کی ایک سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ یہ 5G نیٹرک میں آئے گی تو اس میں صرف 5G نیٹرک آئے گا 4G نیٹرک جو ہے وہ نہیں آئے گا یہ بھی سب سے بڑی ایک دیکت ہے اگر آپ کو 4G نیٹرک چاہیے تو آپ کو 4G نیٹرک کی سیم کھریدنے پڑے گی اور اس کے پلان کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتائی دیا ہے اور اگر آپ کو دوستو یہ ہے انپورمیسن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا نوٹیفکیسن بٹن کو ضرور دبا لینا